السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دباؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی دباغ کے بارے میں جس کی لوگ فرمائش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی دباغ بتائی جائے جو آلہ تناسل میں سختی پیدا کرے اور کمزوری کو دور کرے دوستو ایسی دباغ لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قوت مردانگی کو ختم کر چکے ہیں جو آلہ تناسل میں خرابی پیدا کر چکے ہیں اور اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں اور شادی کا نام سنتے ہی وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کے آلہ تناسل میں ٹھیک سے تناو پیدا نہیں ہو پاتا ہے بہت لاغری رہتی ہے سستی رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بیکار اور ناکارہ سمجھتے ہیں تو آئیے دوستو آج ہم بات کریں گے ایسی ہی دوا کے بارے میں جس کا نام ہے تلائے مشکوالا یعنی تلائے مشکوالا جو ہے اس کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں یہ آلہ تناسل کی خرابی کو دور کر دیتا ہے نسوں میں نیا خون پیدا کرتا ہے خون کے دوڑان کو بڑھاتا ہے اور نسیں کھول دیتا ہے نسوں کو طاقت دیتا ہے آلہ تناسل کو فربا کر دیتا ہے آج ہم اس کے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے جو بہترین تلائے ہیں بہترین چیز ہیں زیادہ چیزیں اس میں نہیں ہیں بہت آسانی سے اپنی گھر پر اس کو بنا سکتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں تلائے مشکوالا تو آئیے اس کے جو جھڑی گوٹی ہیں اس میں جو ڈالی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں تو اس میں مشک خالص جو ہے چھ رتی لینا ہے فرفیوم لینا ہے پونے دو ماشا اور آکر کرا آکر کرا اصلی والا ہونا چاہیے تین ماشا ان تینوں دواؤں کو کوٹ کر کے اور اس کو روگنے خیری میں پکا کر کے اسے استعمال کریں گے حالہ تناسل پر اس کا لیپ لگائیں گے مالش کریں گے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کے اندر جو خرابی تھی جو بیماری تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنے خیال رکھیں السلام علیکم